جمعون کشمیر ویدھان سبا چناؤں دس سالوں کے بعد ہو رہے ہیں اس سے پہلے دوہزار چودہ میں ویدھان سبا کے چناؤں ہوئے تھے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دوہزار چودہ میں ایکزٹ پول کیا کہہ رہی تھے اس کے بعد دوہزار چودہ کا پرینام بتائیں گے کتنی کتنی سیاست وہاں بدل گئی ہے یہ بھی سمجھائیں گے لیکن ذرا دیکھیں سی ووٹر پیڈی پی 32 سے 38 بیجے پی 27 سے 33 سٹے دی گئی تھی دوہزار چودہ کے ویدھان سبا چناؤں کے اندر جمعون کشمیر کے اندر دراصل کہہ سکتے ہیں ہم آپ دونوں ایکزٹ پول بلکل صحیح تھے ایک سی ووٹر کا ایکزٹ پول وہاں تھا دوسرا ایکسس مائ انڈیا کا ایکزٹ پول تھا ایکسس مائ انڈیا کا ایکزٹ پول آپ کو دکھائیں اس سے پہلے دیکھیں سی ووٹر نے انسی کو نیشنل کانفرنس کو آٹھ سے چودہ سٹے دی تھی پی ڈی پی کو 36 سے 41 سٹے دی گئی تھی بی جے پی کو 16 سے 25 سٹے دی گئی تھی اس کے علاوہ نیشنل کانفرنس کو 9 سے 13 سٹے دی گئی جبکہ کانگریس 9 سے 13 پر ہی دکھائی گئی اور انہے کے بعد ادرس کے بعد کے رہے تو 6 سے 10 سٹے ان کے کھاتے میں بھی ڈالی گئی تھی تو چلیے اب یہ بھی دیکھیں یہ تو دو ایکزٹ پول ہوئے لگ بگ دونوں ہی سہی تھے لیکن وہاں کا سٹیک پرینام کیا تھا ایکزٹ پول سے اتر ایکزٹ پول جو جنتہ نے تیہ کیا وہ 2014 کا کیا تھا اس کو ذرا آپ کو دکھاتے ہیں بی جے پی 28 سٹے محبکی جی کا بی جے پی 25 سٹے 22.98 پیزی ووٹ ان کو ملے تھے پی ڈی پی کو 28 سٹے ملی تھی 22.67 پیزی ووٹ ان کو ملے تھے کانگریس کو 12 سٹے ملی تھی 18.01 پیزی ووٹ ملے تھے جے کے اینسی کو جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس کو 15 سٹے ملی تھی 20.77 پیزی ووٹ ان کو ملے تھے لیکن اس میں ایک چیز انٹرسٹنگ ہے اس کو ذرا دیکھیں بے شک پیڑی پی کو 28 سٹے ملی ہو اور وہ لارجسٹ پارٹی رہی ہو لیکن بی جے پی کا ووٹنگ پسنٹے سب سے زیادہ تھا 22.98 پیزی ووٹنگ پسنٹے ستا اور یہاں گڑبندن کے سرکار تھی اور گڑبندن کے سرکار کے ساتھ گومن مینیمم پروگرام تیہ کیا گیا تھا مہبومہ مفتی کو مکہ منتری بنایا گیا تھا حالکہ کہتے ہیں کہ جب ویچار دھارائیں الگ ہو تو ایک دھارہ میں بہا نہیں جا سکتا اور یہی جمہو کشمیر کے اندر ہوا تھا ویڈی بی کی ویچار دھارہ الگ بی جی بی کی ویچار دھارہ الگ اور دونوں لمبے وقت تک ساتھ نہیں چل پائے تھے پیپلز کانفرنس کو دو سیٹ ملی تھی ووٹنگ پسنٹے س 1.9 پیزی تھا سی پی آئی ایم کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی ووٹنگ پسنٹے س بھی نا کے برابر تھا 0.05 پیزی جبکہ نردلیا وہاں تین جیت کر آئے تھے انہوں نے جو پورے چناؤں کے اندر ووٹرز کو پربھاویت کیا تھا وہ سنکھیاتی 6.85 پیزی انہے کو ایک ملی تھی ووٹنگ پسنٹے س اچھا تھا 6.76 پیزی اس کو بھی ووٹ وہاں پر ملے تھے لیکن اس بار بھی کہا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر ترکونیاں سرکار ہو سکتی ہے ترکونیاں پرینام ہو سکتے ہیں مثلا کانگرس BJP اور تیسرے میں آپ چاہے گولامنوی آزاد کی پارٹی سے سپورٹڈ پارٹی کو کہیے یا وہاں پر محبوبہ مفتی کی پارٹی کو کہیے یا عبداللہ کے پارٹی کو کہیے یا پھر وہاں نردلیا جس طریقے سے کھڑے ہوئے آپ ان کو کہیے اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ رہے گا کہ جمہو کشمیر میں جمہو کے اندر ووٹنگ پسنٹیز کیا رہے گا اس میں سے کتنی سیٹے BJP کو ملے گی اور کشمیر کا ووٹنگ پسنٹیز کیا رہے گا اور اس میں سے کتنی سیٹے وپکش کو ملے گی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پریسیمن کے بعد اب چناؤ ہوئے ہیں دس سالوں کے بعد ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں اس سے پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ لوگصبہ چناؤ ان سب کے بیچ میں ہوئے تو لوگصبہ چناؤ کا ووٹنگ پسنٹیز کیا رہا اور کس پارٹی کو کتنی سیٹے وہاں ملی BJP کو دو سیٹے ملی چوبی دشنگ پسنٹیز تین چے پیزی ووٹ ان کو ملے نیشنال کانفرنس کو دو سیٹے ملی بائی دشنگ پسنٹیز تین زیرو پیزی ووٹ ملے PDP کو کوئی سیٹ نہیں ملی لیکن ووٹنگ پسنٹیز آٹھ دشنگ پسنٹیز انہیں کو چھوڑ دیجئے تو کونگریس یہاں ماں آپ کیجئے کہ BJP یہاں لارجسٹ پارٹی جو ووٹنگ پسنٹیز وہاں گین کرتی انہیں زرائی اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ پرینام تین سو ستر کے بعد کی ہے حالانکہ اس میں جمہو کی سیٹے ہیں اور جمہو کے اندر BJP کا ووٹنگ پسنٹیز ہمیشہ سے ہی پہترین رہا ہے تو چلیے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پری سیمن کے بعد دوہزار چودہ کے اندر سینتیس بدین سبہ سیٹے تھی پری سیمن کے بعد ان میں چھ سیٹوں کا اضافہ کیا گیا ہے اور پری سیمن کے بعد جو سیٹے ہو گئے ہیں وہ تیرتالیس ہو گئے ہیں اب ان چھ سیٹوں میں سے BJP کے کھاتے میں کتنی آتی ہیں BJP کی نصر اس پر ہے کشمیر کے اندر دوہزار چودہ میں چھالیس سیٹے تھی پری سیمن کے بعد سنتالیس ہو گئے ایمیز ایک سیٹ کا سرپ ایک سیٹ کا پی اوکے میں چوبیس سیٹے تھی جہاں چناؤں نہیں ہوئے ہیں اور پی اوکے کے لئے ہمیشہ ہی سیٹوں کو رکھا جاتا ہے چناؤں وہاں نہیں ہوتے ہیں ان سب کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر ہے وہ ہے پانچ ویدھائکوں کا جن کو وہاں گراج اپال چنیں گے اب وہ کون ہوں گے کس کو سمرتن دیں گے یہ انٹرسٹنگ ہے حالانکہ کل یہ بھی کہا گیا کہ پانچوں کو نومینیٹ کر دیا گیا جن میں سے ایک مسلم چار ہندو ہیں اور وہاں سے ایک انٹرسٹنگ فیکٹر نکلتا ہوا نظر آ سکتا ہے بیرال جمہو اور کشمیر ہریانہ اس پر ہماری نظر ہے آٹھ وجہ سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی دونوں ہی جگہ پر سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں اور دونوں ہی پارٹیاں مول روپ سے کانگریس اور بی جی پی دونوں اس منتھن میں لگیں ہوں گی کہ اگر پرینام ان کے پکش میں آئے تو کیسے ان کو پکش میں کیا جائے جو ان کے پکش میں نہیں ہے کیونکہ وہاں سے مضبوطی ملے گی